بھارت مقوضہ جمہور کشمیر میں تمام بین لقوامی قوانین اور اصول اور زوابط کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس نے خطے میں لوگوں کو تمام بنیادی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حقوق سے محروم کر رکھا ہے وحشیانہ بھارتی قبضے نے مقوضہ جمہور کشمیر کو اس کے مکینوں کے لئے ہی جہنم میں تبدیل کر دیا ہے علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے محاصر و تلاشی کی نام نہات کاروائیاں بے گناہ لوگوں کی بلا جواز گرفتاری انسانی حقوقی سنگین پامالیوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا مودی حکومت مقوضہ جمہور کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لئے تمام عالمی قبانین اور اصولوں کی دھجیاں اڑا رہی ہے کشمیروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کشمیروں کی زمینیں چھین کر ان میں غیر کشمیروں کو بسانا اور ڈومیسائل فراہم کرنا بین اقوامی اصولوں کے خلاف ہے جب وہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت کے پانچ اگز دوہزار انیس اور اس کے بعد کے تمام اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بھی منافی ہیں مودی حکومت علاقے میں بلکل اسی پولیسی پر عمل پیرا ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں اپنا رکھی ہے مقبوضہ علاقے میں پندتوں اور بھارتی فوجیوں کے لیے الگ کالونیوں کی تعمیر جاری ہے کشمیری سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے بڑھ طرف کر کے انہیں معاشی طور پر مفلوق الحال بنایا جا رہا ہے کشمیریوں کو تحریک ازادی سے وابستگی پر سزا دینے کے لیے جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر کے پبلک سیفٹی ایک اور یو اے پی اے جیسے کالے قوانین کے تحت دو دراز کی بھارتی جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے اس وقت حریت رہنماؤں کارکنوں طلبہ وکلہ علماء صحافی و نسان حقوق کے کارکنوں سمیت ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں بند ہیں پانچ اگز 2019 کے غیر قانون اقدامات اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ جمعہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک بینل اقوامی مسئلہ ہے بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے کشمیریوں کے حق کو مسلسل نظرانداز کر رہا ہے وعدوں کی کھلی خلاف فرضی ہے کشمیر کے حوالے سے بینل اقوامی وعدوں کی پاسدارے کیلئے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور عالمی برادری مقبوض جمعہ کشمیر میں بینل اقوامی قوانین توڑنے پر بھارت کی پکڑ کرے